جائے شیراد ہی ہر ہر مہادیو یدی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جب کے لیے آوشک بھی دھان جس میں سمیں، ستھان، دشا، آسان اور مالا کا کیا مہتو رہتا ہے جب کے لیے سمیں، ستھان، دشا، آسان، مالا، نام اوچارن، پرانیام، جب اور دھان یہ نو ایسے بھاگ ہے جب کے جسے انگ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو اگر صحیح معنی میں تدارت کر کے سمجھا جائے تو پوجہ کا صحیح بھل پرابت ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں اس میں سمیں کے سب سے اُتتم سمیں پراتے کال برمہ مہورت اور تینوں سمیں سورے اُدھے کے سمیں کا دوپہر بارہ بجے کے آس پاس وہ سائن ہے سورے آست کے سمیں کا سندھیا کال ہے پرتی دن نشچت سمیں پر جب کرنے سے بہت لاب پرابت ہوتا ہے اب اسی کے انترگت ستھان کی بات کرتے ہیں پرتی دن ایک ہی ستھان پر بیٹھنا بہت لاب دائک ہے اتے اپنا سادھنا کا کھشک ہو ہے آپ کا بلکل الگ ہونا چاہیے یدی ستھان ہوا کے کارن الگ کھش نہ رکھ سکے تو گھر کا ایک کونہ ہی سادھنا کے لیے پریوکت رہے گا اس ستھان پر سنسار کا کوئی بھی کارے یا باتر لاپ نہ کرے اس ککش یا کونے کو دھوپ اگربتی سے سواسط کر دو ارثات سگندھت رکھو اپنے اشت دیو اتوا گرو دیو کی چھبی پر سگندھت پشپادی چڑھاؤ اور دیپک چلاؤ ایک ہی چھبی پر دھیان پندرت کرو جب آپ ایسے ککش اتوا ستھان پر بیٹھ کر کے گرو پردت منتر کا عشت منتر کا جاب کریں گے تو اس سے جو شکتی شالی سپندن اٹھیں گے ارثات اور جا کا جو ستوت اٹھے گا بہ اس باتاورن میں اوت پروت ہو جائے گا اسی کسندر میں دیشا کی بات کرتے ہیں جب پر دیشا کا بھی بشیش پرباہ پڑتا ہے جب کرتے سمیں آپ کا مکھ اتر اتوا پورو کی اور ہو تو اس سے جب یوگ میں بہت لہب پرابت ہوتا ہے اسی کسندر میں آسن کی بات کرے تو بیسے مرک چرم کشاسن اتوا کمبل کے آسن کا پریوہ کرنا چاہیے اس سے شریر کی بھی دیت شکتی سرکشت رہتی ہے سادھکس میں ہم پدماسن سکاسن سوستکاسن پر بیٹھ کر کے جب کریں بہی آسن اپنے لیے چنوں جس میں کافی دیر تک کشت رہیت ہو کر کے بیٹھ سکیں ستھرم سکاسنم شریر کو کسی بھی سرل آوستہ میں سک پوروک ستھر رکھنے کو آسن کہا جاتا ہے ایک ہی آسن میں ستھر بیٹھ رہنے کی سمیں عبدھی کو عویحاس پوروک بڑھاتے جاؤں اس بات کا دھیان رکھو کہ آپ کا سر گریبہ تتھا کمر ایک سید میں رہے جھک کر کے نہ بیٹھنا ہوگا ایک ہی آسن میں دیر تک ستھر ہو کر کے بیٹھنے سے بہت لاب پرابت ہوتا ہے اسی کے سندھرم میں بات کی جائے مالا کی منتر جاپ میں مالا اتینت مہتپورن انگ ہے اس لیے جو سادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور اس تطو کو جانتے ہیں بے مالا کو پران جیسی پریہ بستو سمجھتے ہیں اور گپت دھن کی بہنتی اس کی سرکشہ کرتے ہیں مالا کو قبل گلنے کی ایک ترکیب سمجھ کر کی اشد عبستہ میں بھی اپنے پاس رکھنا بائیں ہاتھ سے مالا گوہنا لوگوں کو دکھاتے پھرنا پیر تک لٹکاتے رہنا جہاں کہیں رکھ دینا جس کسی چیز سے بنا لینا اتوا چائے کسی پرکار سے گونت لینا سربتہ برجت ہے ارتھات مالا کو بائیں ہاتھ سے نہیں گھوہتے ہیں اور نہ ہی اس مالا کو دکھنا چاہیے اس کو گوہ مخی کے اندر ہی گپت رکھنا چاہیے اب اسی کے سندرم میں ہم آپ کو تھوڑا اور بستار پروک کے نیچلتے ہیں نام اوچارن کی اور جب سادھاں کیلئے بیٹھنے سے پورو تھوڑی دیر تک پرانو کا اوچارن کرنے سے من ایک آگرچت ہو جاتا ہے پرانا یام کی بات کرتے ہیں اس میں جب کرنے سے پورو سادھاک یدی پرانا یام کریں تو ایک آگرطہ میں اور بھی بریدی ہو جاتی ہے کنتو پرانا یام کرنے میں سادھاں رکھنی چاہیے کیسا سادھاں سادھاں کے پرارم بک کال میں اتصاہ اتصاہ میں ڈھیر سارے پرانا یام کر بیٹھتے ہیں پھلس روپ انہیں گریشم کا احساس ہونے لگتا ہے تھا تو ان کی شریر میں گرمی بہت زیادہ محسوس ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں گبرہات ہو رہی ہے ہمیں سردہ دھو رہا ہے ہمارا دماغ بھوم رہا ہے یا چکر آ رہا ہے کئی ایسے دورلہ شریر والوں کو زیادہ پرانا یام کرنے سے خوشکی بھی چڑ جاتی ہے اتے اپنے سامرتھے کے انصار ہی پرانا یام کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں جب کی جب کرتے سمیں منتر کا اوچارہ سپشت تتہا شد ہونا چاہیے گو مکی میں ہی مالا رکھ کر کے جاب کریں جب اس پرکار کرو کی پاس میں بیٹھنے والوں کو بھی آپ کا منتر سنائی نہ دیں بے شک یگے میں آہتی دیتے سمیں منتر اوچار بیقتی روپ سے کیا جاتا ہے بے الگ بات ہے کین تو اس کے علاوہ اس پرکار جو جو سے منتر اوچار کرنے سے من کی ایک آگرتہ اور بدھیک استیرتہ سدھ نہیں ہو پاتی اس لئے مون کر کے ہی جب کرنا چاہیے یدی آپ دیکھو کی آپ کا من بار بار ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے خوب جلدی جلدی جب کرو سدھاراں تے سب سے اچھا طریقہ یو ہے کی نہ تو بہت جلدی نہ ہی بہت دھیرے جب کرنا چاہیے جب کرتے کرتے جب کے ارط میں تلین ہونا چاہیے اپنی نیر دھارتیں جب سنکھیا میں جب پورا کر کے ہی اٹھنا چاہیے چاہے کتنا بھی جروری کاریاں نہ ہو کین تو نیم اوشہ پورا کریں جب کرتے کرتے ستر کرنا چاہیے یو اتینت اوشک گھن ہے جب آپ جب آرم کرتے ہیں تب آپ ایک دم تاجے اور ساب دھان رہتے ہو پر کچھ سمیں پس چاہتا آپ کا چت چنچل ہو کر کے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتا ہے اتے جب کرتے سمیں ہمیشہ ساب دھان رہنا چاہیے کہیں بھی جاؤ جب کرتے رہو لیکن بہن جب نشکل بھاگ سے ہی کریں تھات نشکام بھاگ ہونا چاہیے چاہے آپ کوئی بھی جب کر رہے ہوں پوجہ پاٹ کر رہے ہوں اسی کے کرم میں ہم آپ کو منتر انشتھان کی بات کر رہے ہیں منتر ایک ایسی سادنہ ہے جو مانم کی سوئی ہوئی چیتنا کو سوشپت شکتیوں کو جگا کر کے اسے ماہان بنا دیتا ہے جس پرکار ٹیلی فون کے ڈائل میں دس نمبر ہوتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں یدی ہمارے پاس فون نمبر صحیح ہے تو ڈائل کے انہی دس نمبروں کو ٹھیک سے گمہ کر کے ہم دنیا میں کسی بھی بھی اکتی سے سمپرک سادھ کر کے بات کر سکتے ہیں بیسے ہی گروہ کے دوارہ دیئے گئے منتر کو گروہ کے نردیش انسار جب کر کے انشتھان کر کے ہم بھوان شنکر ہو جائے آپ جسم ہی شکتی کو مانتے ہیں اس سمرات سمراجی سے بات کر سکتے ہیں منتر جاپنے کی بیدھی منتر کی اکشر منتر کا ارت منتر انشتھان کی بیدھی جان کر کے تد انسار جب کرنے سے سادھ کی یوگیتائیں بکست ہوتی ہیں بے مہیشور سے ملاقات کرنے کی یوگیتہ بھی بکست کر سکتا ہے جائے شریرات